اب آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں مشہر اطلاعات پنجاب عمر سرفراس چیما ہاکی سٹیڈیو میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں آپ مت بولے مات بولے مات بولے شزید قلات پنجاب عمر سرفراس چیما ہاکی سٹیڈیو میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے اور اس موقع پر اس پریس کانفرنس کے دوران کچھ بدمزگی بھی دیکھنے میں آئی ہے اور ایک شخص یہاں پر غالباً پروٹیسٹ کر رہا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ پریس کانفرنس اس وقت رو گئی ہے دوستو میں نے ابھی کہا کہ آج کے دل یومِ ازادی کے دل جب ہم جسر منا رہے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی سیاسی بابتزیدیوں سے پانہ تر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ ازادہ جچہتی کریں تحمول کا تجمبر کا مزارہ کرنے کی ضرورت ہے آج شام یہاں پہ عمران خان صاحب آنے والی نسلوں کو نوجوانوں کو قدرگوں کو گوڑوں کو خواتین کو انشاءاللہ تعالی حقیقی سفر پہ آئیدہ کے لاعمل کا اعلان کریں گے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب پرخواست طور پہ زندہ دنانے لہور کو اس جشن میں یہاں پہ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیے دوستو ایک پچھتر سال کے اندر ہم سب جانتے ہیں اور خصوصے تمام وسائل تمام نیمتیں ہونے کے باوجود ذہنی اور محنت زہین لوگوں کے ہونے کے باوجود اگر آج ہمارا بل اس لحظ پہ ہے کہ انہوں نے محیصت ہماری ٹپورٹ تک پچھا دی ہے جو معاشی تباہی ہے جو معاشی عدم استحقام ہے اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو پسلے چالیس چالیس سال کے اندر ہمیں وہ دو جماعتیں نظر آتی ہیں جنہوں نے پسلہ تیس چالیس سالوں کے اندر لوٹ بار کی عوام کو بیفکو بنایا اور پھر ہم نے دیکھا کہ دو ہزار چھے کے اندر انہوں نے چارٹر آف ڈکوائٹی سال کے آپس میں مختلقہ کر لیا اور اب کی بار بھی اس رجیم چینٹ آپریشن کے دوران بھی جہاں پہ ایک جمہوری حقوبت کی پیٹ میں چھوڑا کھوپا گیا اور پیرونی سازش کے تحت جمہوریت کو نقصاد پہچانے کے لیے ملک کی سلامتی کو نقصاد پہچانے کے لیے آپ نے دیکھا کہ جو شریف زرداری ٹولہ ہم پہ مزلط کیا گیا ہے اس نے معاشی تباہی کی ایک طرف چوروں کو رغیف ملا تو غریبوں کے لیے صرف تکریف کے علاوہ کچھ نہیں یہ وہ جماعتیں جو پچھلے چالیس پیٹاس سال کے اندر بار بار حکومتے کرنے ان کو موقع ملتا رہا آج یہ تمام تجربہ کار ایک جگہ کٹھے ہو گئے ہیں اس کے باوجود عبامی مسائل کے حل کا ان کے پاس ایک بھی پالیسی نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ یہ تمام پیٹین جماعتوں کی حکومت نے تسلیم کیا ان کے اپنے جو غزراء نے آکے تی وی پہ ایک باہم کو بتایا کہ عمران کی حکومت کے اندر جو اکنومک انڈیکیٹرز تھے جو پروگرس کے انڈیکیٹرز تھے وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ باوجود تمام چیلنجز کے باوجود اس کے اور اسے جو ہمیں معاشی مشکلات کے خامنہ کرنا پڑا تمام سیاسی مسائل کے باوجود ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ رقیقہ صفحہ دوبارہ شروع کر دیا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اب جو ہم نے دوبارہ پنجاب میں حکومت حاصل کی ہے ہم بہت جلد عمران خان صاحب کے نظریے ایجن کے تحت ان کی قیادت میں دوبارہ سے پنجاب کو پاکستان پورے بل کو دوبارہ سے اس ترقی کی رفع سفر پہ جامزن کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہزار اور حقیقی معنوں میں خود محتار پاکستان بنانے کا جو خواب ہے اس کو انشاءاللہ پھولا کریں شکریہ آپ کچھ کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ میرے سارے ساتھیوں آپ نے پچھلے کچھ دن اور راتیں ہمارے ساتھ گزاریے جیسے چیمہ صاحب نے کہا ہم آپ کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں کیونکہ ہمارا پیغام آپ کے ذریعے آگے پہنچنا ہے آج تاریخ رقم ہوگی ہمارے جلسے تو آپ نے بہت دیکھیں اور بہت بڑے بڑے جلسے دیکھیں لیکن یہ ایک مختلف جلسہ ہے اس کے اندر سارا پاکستان سارے پاکستانی جو جہاں بھی رہتے ہیں جس بھی عمر کے ہیں جس بھی طبقے کے ہیں جس بھی صوبے سے ہیں جس بھی ملک سے ہیں وہ کھڑے ہو کے بارہ بجے حقیقی آزادی کا قومی قرآنہ کٹھے ملکے گائیں گے کٹھے ملکے انہوں نے لب پہ اپنے لب پہ دعا کرنی ہے پاکستان اور نیا پاکستان کی کیونکہ جو پرانا پاکستان ہے اس کے اندر انہوں نے جو غریب انہی کو تحسنیز کی ہے جو انہوں نے 38 فیصد نہگائی کر دی ہے جو انہوں نے معاشی بدھالی کی ہے جو ساری فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں جو ایکسپورٹس لیچے آئیے ہم ان لٹیروں اور چونوں سے آج پورا پاکستان اہد کرے گا کہ یہ پرانا پاکستان سے نجات دلائیں گے اور حقیقی آزادی جس میں سب کے لیے برابری ہوگی سب کے لیے مواقع ہوں گے سب کے لیے آواز اٹھانے کا موقع ہوگا سب کے لیے نوکریہ ہوں گی سب کے لیے پوشحالی ہوگی مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراس چیما ہاکی سٹیڈیم میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے یوم ازادی کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ سبر و تحمل کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ جمہوریت اور ملکی سیاست کو نقصان پہنچانے کے لیے چوروں کا ٹولہ ہم پر مسلط کیا گیا یہ وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے ملک پر کئی دہائیوں تک حکومت کی اور ان کے پاس پھر بھی اس کا کوئی حل نہیں ہے اس پریس کانفرنس کے ابتدا میں کچھ بدمزگی بھی دیکھنے میں آئی اور ایک انسان یہاں پر پروٹیسٹ بھی کر رہا تھا